اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل تنزیلہ کی چینل کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے کینڈ اینس کے چکن تھنڈر فلے سے بہت ہی زبردست اور بہت ہی یمی اور بہت آسانی سے بننے والے برگر یہ تقریباً اگر آپ ایک پیک لے ہیں تو پانچ سے دس منٹ میں آپ کے برگر بلکل ریڈیو ہو جائیں گے اور بچوں کے بھی بہت پسند آئیں گے اور بڑوں کو بھی چلے ہم اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم لیں گے ایک پیک چکن تھنڈر فلے کا یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی کرسپی بننے والے برگر ہے سب سے پہلے ہم نے آئل کو گرم کر لیا اور چکن فلے کو ہم اس میں آئل میں ڈال دیں گے اور فلیم کو ہم میٹیم کر دیں گے کیونکہ ہائی فلیم پہ ان کے جل جانے کا حطرہ ہوگا اب تقریباً تین منٹ کے بعد میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی ہے تقریباً چھے سے سات منٹ اس کو دہن ہونے کے لیے کافی ہے دیکھیں ایک سائٹ پہ میں نے چکن تھنڈر فلے فرائی کیا ہے اور دوسری سائٹ پہ ہم فرائیز بھی فرائی کر لیں گے کیونکہ برگر کا فلیور تو فرائیز کے ساتھ ہی آتا ہے اور چکن فلے کا دیکھیں کلر بہت ماشاءاللہ پیار آیا ہے اب یہ ایک پین رکھ کے بلکل سلو فلیم پہ ہم برگر کو سیک لیں گے ہم نے تھوڑا فلیم کو تیز نہیں کرنا ورنہ جل جانے سے برگر کا تیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ہلکا ہلکا ہم پریس کریں گے یہ دیکھیں یہ بلکل بھی جلے نہیں ہیں سیم ایسے ہی آپ نے ان کو سیک لینا ہے سیک لے کا مقصد صرف برگر کو سوفٹ کرنا ہوتا ہے برگر بن کو چلیں برگر ہمارے سیک لے ہو گئے ہیں ریڈی اب ہم اس پہ لگائیں گے میونیز برگر کے دونوں سائٹوں پہ ہم نے میونیز لگانی ہے اب اس کے اوپر ہم رکھیں گے چکن تھنڈر فلے اب اس کے اوپر ہم رکھیں گے چیڈر چیز کا سلائس اس کا ٹیسٹ بہت ڈبل ہو جائے گا اور آپ کو بہت ہیلڈی بھی ہو جائے گا بچوں کے لیے بھی بڑھوں کے لیے بھی اور بہت ہی ٹیسٹی لگے گا اب اس کے اوپر ہم سیلڈ رکھیں گے سیلڈ آپ اپنی پسند سے رکھ لیں گے میں رکھوں گے یہ ٹومائٹوز باریک سلائس میں کٹے ہوئے اور جو کیوکمبر ہے کھی رہے ہیں ان کو بھی باریک سلائس میں کٹ کے میں نے یہ ٹومائٹوز کے نیچے رکھ لیا ہے وہ ویڈیوز میں مس ہو گیا ہے اس کے اوپر ہم نے سیلڈ لیوز لکھے ہیں اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے ٹومائٹو کیچپ یا چلی گارلک جو آپ پسند کریں اس کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے وان ٹی سپون تقریبا میانیز کیونکہ یہ دونوں چیزیں ملکے بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہیں برگر میں اور اب اس کے اوپر ہم رکھ لیں گے برگر کا دوسرا پیس یہ دیکھیں کتنے آسان اور کتنے ٹیسٹی برگر ہمارے منٹوں میں تیار ہو گئے ہیں آپ اس کو فرائز کے ساتھ کھائیں فرائز کے اوپر میں نے چیز ڈال گیا گرم گرم فرائز پر ملٹ ہو جائے گی تو فرائز اور بھی ٹیسٹی لگیں گے یہ دیکھیں بہت زبردست تھا برگر تیار ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ